بدفالی سے ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق بدشگونی سے ہے اور یہ ایسی بدشگونی ایسی بدفالی اور ایسی ایسا توہام ایسا وہم ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتا ہے یہ ایسا فعل ہے یا ایسا توہام ہے یا ایسا بدفالی ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے اور مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ بدفالیوں کا اسی طرح نہوست والا اسی طرح غم کا مہینہ اس نام سے مشہور ہو جاتا ہے اور پھر دو مہینے ایسے ہوتے ہیں پیدر پہ ایک کے بعد ایک محرم اور سفر جن میں مسلمان نہ شادی کرتے ہیں نہ اسی طرح تجارت کوئی نئی شروع کرتے ہیں نہ کوئی چیز کا افتتخ کیا جاتا ہے نہ ہی کوئی کار خیر اچھا کام کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی اچھے یا خوشی والے کام کی شروعات کی جاتی ہے نہ رشتے تائے کیے جاتے ہیں نہ ہی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اور پھر معاملہ اس بدشگونی کا بدفالی کا نہوست کا برائی کا اس درجے تک بتایا جاتا ہے یہ دو مہینے اتنا خوشی سے مسلمان دور رہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے جو لوگ ہال چلاتے ہیں یا جن کے ہال ہے وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ دو مہینے ہال کی رنگ روغن مینٹیننس اور ریپیر ہوتا ہے اس لئے کہ مسلمان خوشی نہیں مناتے ہیں شادی قانے کمیونٹی ہالز خالی ہوتے ہیں لہٰذا ان کے مالکان اس کا مینٹیننس اور ریپیر کراتے ہیں اور ایک طرح کی ایک طرح سے کہوں تو امت مسلمہ پر ایک بدلی جس طرح سے بادل آنے سے تھوڑی سستی نظر آتی ماحول میں اور سماج میں اسی طرح امت مسلمہ پر خوشی کے معاملے بدلی نظر آتی ہیں موسیقی